یہ تھا سر کہ ابھی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پشاور ظلمی نے کچھ شیڈول کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو میچز تھے وہ اسلام آباد میں نہیں رکھے گے کم میچز رکھے ہیں تو کیا آپ اس کپیسٹی کے اندر ہیں کہ شیڈول کے اوپر نظر ثانی کی جا سکے اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکے اور دوسرا بھی حفیظ کی آپ نے بات کی کی آپ ان کو ایکسٹینشن دینے کی بھی کپیسٹی کے اندر ہیں یا نہیں ہے یا اس کی بھی اجازت دینے پڑے گی دیکھیں یہ بیسیکلی جو پشاور ظلمی کی بات کی مجھے تو خیر اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شیڈول کے اوپر اعتراض کیا ہے اگر ان کا اعتراض واقعی جنون ہے تو یہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے وہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہم تھوڑا سا سکیڈول آگے پیچھے کر سکیں تو وہ تو شاید میں بھی اپنی انکمبنسی از چیئرمن کر دوں وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے تو ان کو تو دیکھا جا سکتا ہے تو آپ نے جو ان کا کیا ہے حفیظ صاحب کا جو کانٹریکٹ ہے وہ دیکھیں وہ میں نے کل ہی اس پہ میں نے بریفنگ لی تھی کہ ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ایک ماہ کے لیے تھا کیونکہ وہ ٹیم جا رہی تھی آپ کی آسٹریلیا تو اس وقت ویسے تو یہ ہے کہ وہ جو عوضہ وہ ہول کر رہے تھے اس وقت جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس کو ایڈورٹائز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشنز انوائٹ کرنی ہوتی لیکن چونکہ وہ ایمرجنسی سیچویشن تھی تو ان کو ایک ماہ کے لیے جو ہے ایمپلائی کیا گیا تھا ایک ماہ کے کانٹریکٹ پر لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ آسٹریلیا میں بھی اور نیوزیلینڈ میں بھی ایک ماہ سے کافی زیادہ وہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں تو ان کو پھر یہ تھا کہ کانٹریکٹ کے بعد مدت کے بعد ان کو وہ جو ڈیلی پریولیجز ہوتے ہیں ڈیلی آلاونسز وغیرہ اسی پیتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ایڈورٹائز ہو کے یہ کیس دوبارہ اس وقت پیٹرن کے پاس موجود ہے اس میں حفیظ صاحب کی بھی جو ہے ان کی بھی ریکمینڈیشن ادھر پڑی ہوئی ہے اور وہ جو پیٹرن آفیس ہے وہ جب تک اس کو کر دے گا تو وہ بن جائیں گے دوبارہ کر ایسا ہوتا سر شکیل خٹک پبلک ٹی وی سے سر آپ قائم و کام چیمین ہیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ کی عمور بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ روفی چل رہی ہے کراچی میں جس کا فائنل ستائیس جنوری سے ہونا تھا لیکن اب اس کے فائنل کا شیڈول چینج کر کے چھے سے دس فروری کر دیا گیا ہے اور اس دوران الیکشن بھی ہے کیونکہ ایک سندھ پریمیر لیگ ہو رہی ہے شاید اس وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پر کھیلنے گئے تھے تو اسی وجہ سے ٹورنمنٹ کا شیڈول چینج کیا گیا ہے فائنل کا تو کیا اب یہ شیڈول دوبارہ بھی چینج ہو سکتا ہے کیونکہ آٹھ فروری کو الیکشن آ رہا ہے اور چھے سے دس کے درمیان فائنل کی ڈیٹس رکھی گئی ہیں دیکھیں اس میں جو میں نے آج ہی اس بارے میں آپ نے قویشن کیا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا میں دیکھ رہا تھا اس میں بیسیکل یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے جو کہ ورس کلاس کرکٹ کھلاتا ہے وہ ہے ایس این جی پی ایل ان کے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ آلریڈی کمیٹڈ تھے آپ جس کی بات کر رہے ہیں سندھ پریمیر لیگ میں تو ان کی بھی ایک ریکویسٹ آئی وی تھی کہ چونکہ ہمارے کھلاڑی اس میں بیزی ہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا سکیڈول وہ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ایک وجہ وہ بھی ہے کہ وہ ان کی کنوینینس یا کھلاڑیوں کی کنوینینس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آگے ہو ہے اور اس میں کوئی ایک سچ میرا خیال ہے کوئی ایکسٹرارڈری بات نہیں کیونکہ وہ فائنل ہے میرا خیال ہے کہ وہ پھر شاید نو سے آگے چلا جائے جو ایک دو دن